مولا جب تک تمہیں مسوک نہ ہو شرطِ واسق نہ ہو یعنی کیا اعت اللہ مقارن شرابی برماتے ہیں یعنی شرطِ واسق یعنی تمہیں اتمنان نہ ہو کہ تم اب صحیح جا رہے ہو نہ کرو تمنا وہ عالم مہت اندھیرہ ہے وہ عالم جو قبر کا عالم ہے ہمیں نہیں پتا ہم باہر وہ سولر لگا دیتے ہیں اچھی بات ہے قبر ہم روشن کرتے ہیں اپنے مرومین کی لیکن اندر کتنی روشنی ہے اس اندر کی روشنی کے لیے میں کیا کر رہا ہوں اپنے مرومین کے لیے کیا چیز ہے اندر کیا جائے گا اندر آپ کا سولر دھوڑی جائے گی روشنی یا آپ اندر کوئی اور جو ہے وہ لگا دیں گے نہ اندر کونسی چیز ہے جو اس کی قبر کو روشن کرے گی میں کتنی فکر میں ہوں کی قبر کی اپنے بہن بھائی رشدار جو بھی ہے اس کی قبر کی کتنی فکر میں ہوں کہ میں اس کی قبر کو روشن کروں اندر سے اجزانے وہاں محلہ بہت سخت ہے آسان نہیں ہے ہم لوگ بہت ریلیکس ہیں حاصل میں بہت ہمیں ممبر سے ویسی اتنا ریلیکس کر دیا گیا ہے کہ ہم بہت ریلیکس ہو گیا ہے جہاں خطبہ نحجل بلاغہ کے جہاں میرا مولا قبرستان سے گزر رہا ہے تو مردوں کو خطاب کر رہا ہے خدا کے لئے پڑھیں جا کر مولا کس طرح مردوں کو خطاب کر رہا ہے جہاں اتنی روایات جو ہیں وہ عالم برزخ کی موجود ہوں وہاں مومن برزخ سے رافل ہوں شخص آیا مولا متقیان کے پاس کہا مولا میں فلانے شخص کے دس ہزار دینار کے یہ دھرم تھے میں نے اس کو دیئے تھے اب میں اس کی بیٹے کے پاس جاتا ہوں پتہ اس کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کے بیٹے کے پاس آیا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے تو میرے پاس تو کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں کہا مولا مجھے شدید ضرورت ہے پیسوں کی مولا جانتے تھے مولا نے کہا اچھا اس کے بیٹے کو بلا اس کے بیٹے کو کہا کہا مولا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہا اچھا شہر سے باہر جاؤ وہاں پر بہت سارے کتے ہوتے ان کتوں میں جو سب سے زشترین سب سے خبیص اور سب سے بہانک کتہ ہوگا وہ تمہارا باگ ہے اللہ اکبر یعنی کیا یعنی اس ایک اس ایک واقعے میں مام کیا کیا نا یعنی کیا مولا اس کو دوسرے عالم سے بلا رہے ہیں نہیں عالم برزخ دنیا کے ساتھ ہے ہمیں نظر نہیں آتا مولا اس کے بیٹے سے ہجاب ہٹا رہے ہیں آنکھوں کا کہ دیکھ لے عالم برزخ میں باپ کس حالت میں گیا اس نے وہی دیکھا اس نے کہا کہ ایسا ایسا شرط سے کہاں فلانی فلانی جگہ پہ پیسے میں نے رکھے ہوئے ہیں لے لینا مگر ہاں یاد رکھنا کہا حق کا راستہ علی کا راستہ ہے حق کا راستہ ہم اس کے مقابلے میں آئے تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے اس راستے کو نہیں چھوڑنا یہ کون بتا ہے دنیا میں شاید انسان نہیں سمجھ پا ہے ولایت علی ابن ابی طالب مگر اس عالم میں اصل صرف ہی نہیں ولایت جو اس در سے جوڑا ہے اسی کے پاس تو ہے خزانہ اور کس کے پاس ہے خزانہ وہ ہمارے پاس کیا ہے ہماری قبر میں کون بچائے گا یہ قبر میں کیا ہوگا وہ خود اہلِ بیت کہتے ہیں ہم ہمارے عالم میں برزرگ کے ذمہ دار نہیں ہے مگر اس کے باوجود روایات ہیں اٹھوے امام سے کہ ہم فلانی فلانی جگہ پر تمہارے مرنے کے بعد آئیں گے اگر تم ہماری زیارت پر آوگے یعنی کیا یعنی خود بہت مشہور واقعہ آئیت اللہ حیری جزیزی جنہوں نے حوضہ علیہ کم کی تحسیس کی ان کا جب انتقال ہوا دوسرا عالم دین کے خواب میں بیان کیا ہوا کہ جب میں دنیا سے گیا تو مجھے دفنایا میں نے دیکھا لوگ چلے گئے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں ایسے میں میں نے دیکھا کہ دو آگ کے گولے آ رہے ہیں آگ میرے قریب آ رہی ہے خوف ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں میں نے دیکھا نور آ رہا ہے نور جیسے ہی میرے قریب آتا گیا آگ مجھ سے دور ہو گئی میں نے اس نور کا شکریہ ادا کیا میں نے کہا آپ کون ہے اگر آپ نہ آتے تو میں ہلاک ہو جاتا کہا ہم امام رضا ہے تم ستر دفعہ اللہ صلی اللہ تم ستر دفعہ ہماری زیارت پہ آئے گئے ہم ستر دفعہ تمہاری زیارت پہ آئے گئے وزانے مطلب عمال کوکلے ہیں میں آپ کو نہیں چاہارت کہہ سکتا میرا عمل خالی ہے کچھ نہیں ہے میرے پاس کونسا در ہے یہ در ہے خدا کے لئے اس در کی شرط یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ان کی عطا ہے